بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ایک ڈیو میں نیو ولوگ کیسے ہیں سب لوگ امیت کرتے ہیں سب لوگ ہیریس سے ہوں گے سو فرینڈز ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو سلسطی مارکٹوں کا وزر کرواتے ہیں تو آج بھی ہم آپ کو ایک ایسی سلسطی مارکٹ کا وزر کروانے جا رہے ہیں جسے آپ بہت ہی سلسطی مارکٹ کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ آج ہم آپ کو لہور کا حاجی کم کا وزر کروائیں گے جہاں سے آپ کو جوتی جوتوں کی مارکٹ ہے مطلب شوز کی مارکٹ سینڈل کی مارکٹ ہر ایک مارکٹ وہاں پر کافی سریف شوپس ہیں اور مختلف برینڈز سے جو چیزیں آتی ہیں وہاں پر مال آتا ہے یہ آٹ آف کنٹریز سے آتا ہے تو یہ امپورٹن مال ہوتا ہے اور آپ کو اچھی کوالٹی کا مال ملتا ہے یہاں سے سو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ بڑے بڑے برینڈ ہوتا ہے بارٹا ہو گیا سرویس ہو گی یا کیڈ ہو گیا مطلب ایسے جو بڑے بڑے برینڈ ہیں اس سے اچھی کوالٹی کی چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے سو ریٹس کی بات کریں تو کافی اچھے ریٹس ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یار لنڈے کا مال ہے لنڈے کا مال بھئی تا حیات چلنے والا ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ بھی ڈال دوں میں یار میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں اگر آپ برینڈ سے چیز لیتے ہیں تو اور لنڈے سے بھی چیز لیں دونوں کا کمیر کرنے تو وہ کافی عرصے تھا کہ مطلب جو چلنے والی چیز ہوگی وہ لنڈے کا مال ہوگا لنڈے کا مال کافی امپورٹنٹ مال ہوگا بھائے کرنے تھے سینڈل گرمی کا سیزن ہے اور مجھ سے شوز نہیں پہنے چاہتے تو میں نے کہا یار آپ میں سینڈل لینے چاہ رہا تھا تو میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں کہ آپ اگر سینڈل بھائے کرنا چاہتے ہیں یا شوز بھائے کرنا چاہتے ہیں بچوں کے جھوٹے یا مختلف چیزیں بھائے کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی وہ ایک مارکیٹ ہے اور کافی چیپ مارکی ہے کافی سستی مارکیٹ ہے تو وہاں پہ آپ یہ ہے کہ میں آپ کو ویزٹ کر باؤں گا سو ویڈیو کو کمپیٹ دیکھنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبکرائب کریں اچھا جو لوگ چینل کو سبکرائب کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے سو فرنڈز ابھی ہم چلیں گے لوگ اور حاجی کیم زیادہ تر جو میرے ویلوگس ہوتے ہیں 70 پئی میں رائٹس کرتا ہوں تو ابھی ہم میں نکلوں گا دوب تو کافی ہے لیکن یہ کہ پانچ بجے کے بعد مارکیٹم وغیرہ بند ہو جاتی ہیں تو ابھی ہم نکلیں گے سو بکایا یہ کہ بکایا جو ویلوگ ہوگا آپ کو وہاں جا کر ملے گا تو ابھی ہم نکل رہے ہیں بکایا وہاں پر جا کر ویڈیو ریکارڈ کریں گے آچھا تو فائنلی میں حاجی کیم پہنچ چکا ہوں تو جو لوگ آنا چاہتے ہیں حاجی کیم یہاں پہ جو لنڈا مارکیٹ ہے حاجی کیم میں تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور حاجی کیم کس جگل سائٹ پہ ہے تو وہ آپ کو ایزیلی گیٹ کر دیں گے سٹیشن کے پاس پہنچ کے تو ابھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پوری مارکیٹ ہے سو سو ڈیٹھ سو روپے میں یہ سے آپ کو سینڈل مل جاتے ہیں یہ جو چوتے وغیرہ پڑے ہیں تو یوز بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ بلکل نیو چاہتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑا اندر جانا پڑے گا مارکیٹ ہے مارکیٹ کے اندر جا کر آپ کو کافی سستے مل جائیں گے ابھی ہم ریڈ پوچھتے ہیں یہاں سے اچھا یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کافی قسم کے سینڈل یا چوتے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سو ابھی ہم شعب والے سے ریٹس وغیرہ پوچھیں گے خان صاحب پہلے آپ مجھے اپنا نام بتا دیں اور پھر آپ ریٹس وغیرہ بتائیں یہ جو آپ کے پاس جوتے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں صاحب میرا نام ریحان ہے ٹھیک ہے جوتے مختلف مختلف ریٹ پر گاگ پسند کر لیتے ہیں جب گاگ پسند کرتے ہیں آجا مجھے مختلف جو آپ کے پاس جوتے وغیرہ پڑے ہیں اور بڑی جوتے وغیرہ پڑے ہیں یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں جو بچوں کے جوتے ہیں بچوں کے جوتے کتنے کی ہیں 100 سے 120 سر پہ کے بچوں کے جوتے ہیں اور بڑوں کے 200 سے دائیس ہو کے بروں کے جوتے ہیں اچھا تو فرینڈز جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ تو برینڈ پہن پاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو میڈل گلاس لوگ ہوتے ہیں وہ برینڈ افورڈ نہیں کر باتے سو یہ مارکٹ ان لوگوں کے لیے میڈل گلاس لوگ بول سکتے ہیں یا نارمل پیپلز جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مارکٹ بنی ہوئی ہے سو یہاں پہ آپ کو مختلف برینڈ جوتے ہوگے سینڈل ہوگے یا شوز ہوگے سو یہاں پہ آپ کو سیکنڈ کوپی ملتی ہے اور وہ اچھی کوالیٹی ہوتی ہے سیم برینڈ جیسی ہوتی ہے تو وہ یہاں پہ آپ کو کافی سستے مل جاتی ہے بقیاء یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اور بھی شوپ ولے سے بات کریں گے تو چلیئے ہم کسی اور شوپ ولے سے بات کرتے ہیں اچھا تو ناظرین ابھی ہم موجود ہیں ایک ایسی شوپ پہ جہاں پہ آپ کو کافی اچھی کوالیٹی کے سینڈل بغیرہ سستے مل جائیں گے مطلب سمر کا سیزن ہے گرمیوں کے سیزن میں ہر ایک کو سینڈل بغیرہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ شوز ہوگے سینڈل ہوگے بہت ہی سستے ہیں تو یہاں پہ ہم شوپ کے اونر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم خان صاحب کیا حال ہے آپ کا شکر اللہ اچھا خان صاحب جو آپ کے پاس مال پڑا ہوگا ہے یہ کہاں کہاں سے امپورٹ ہوتا ہے پہلے مجھے اب یہ بتا دیں یہ چینہ سے بھی آتے ٹھیک ہے کراچی سے بھی آتے ٹھیک ہے مجھے لاہور بھی تیار ہوتے ٹھیک ہے زیادہ تر جو مال آتا وہ کہاں سے آتے ہیں وہ چینہ سے آتے ہیں چینہ سے آتا ہے اچھا تو آپ مجھے جو سینڈل وغیرہ آپ کے پاس پڑے ہیں ان کے ریٹس وغیرہ بتا دیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو پتا چلے کہ ان کے ریٹس وغیرہ کیا ہیں اس کے ریٹس ہے مختلف مختلف ریٹس کا کیا ریٹس ہے اس کے ہے اٹھارہ صاحب ٹھیک ہے کتنے پیس سکے جائے آتیمانی جائے جائے اچھا تو خان صاحب چلے آپ مجھے ریٹس وغیرہ بتائیں جو آپ کے پاس سینڈل وغیرہ پڑے ہیں دیکھنے والے کو پتا چلے کہ کیا ریٹس ہیں آپ کے پاس یار اس کا ریٹ ہے ساڑھے چھے سو روپے ٹھیک ہے اس کا ریٹ ہے یہ بھی ساڑھے چھے سو کے ٹھیک ہے یہ پانچ سو روپے کا ہے یہ جو بلیک والے ہیں آہاں اور یہ ساتھ سو روپے کا ہے بس مختلف ریٹ ہوتے ہیں اچھا مختلف ریٹ ہوتے ہیں یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ جو سینڈل پڑے ہیں ہزار پے کے نیچے نیچے مطلب ان کے ریٹس ہوں گے اور بہت ہی مناسب ریٹس ہوں گے ریٹ بہت مناسب بھی ہے اور اچھے چیز ہے پانچ بھی یس کرو سب بھی یس کرو کچھ نہیں ہوگی تو یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں اور بھی کافی شوپس ہیں ان کا بھی ہم آپ کو وزٹ کروائیں گے آچھا تو ناظرین ہمیں ایک اور شوپیں موجود ہیں یہاں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کافی برینڈ کے شوز وغیرہ دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہاں پہ تو یہ ہے کہ شوز وغیرہ کی ریٹس وغیرہ ہم پتہ کریں گے کیا ریٹس ہیں ان کے تو ابھی ہم شوپ کے آنر سے بات کریں گے اور شوز بھی ہیں ان کے پاس اور دوسرا یہ چیک کر سکتے ہیں سینڈل وغیرہ بھی آپ کو مل جائیں گے یہاں سے تو دوسرا ابھی ہم شوپ کے آنر سے بات کرتے ہیں السلام علیکم خان صاحب کیا حال ہے تو خان صاحب آپ مجھے پتائیں کہ آپ کے پاس جو مال پڑا ہوئے کہاں سے ایمورٹ ہوتا ہے سب سے مہنگا آپ کے پاس شوز کون کون سا پڑا ہوئے یہ تو سب سے زیادہ چائنہ سے آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پاکستان میں بند ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے آپ ایسا کریں کہ تھوڑے بہت شوز کے ریٹس بغیرہ بتا رہیں تو یہ سب سے اچھا نہیں ٹھیک ہے یہ بائر ملتے اچھے ازار سات ازار ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ قوالیٹی آپ چیک کر سکتے ہیں نائکی کی یہ اوریجنل ہے یہ کتنے کا دیں گے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹک ٹک ٹھیک ہے 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 مہنگے سے مہنگے آپ کے پاس کون سے بڑھا ہوگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مہنگے سے بہت ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے روپے کے درمیان مل جیں گے آپ کو تو بغیرہ سینڈل بغیرہ ہیں ان کے ریٹس بغیرہ بھی ہم جانیں گے سو یہاں پہ جتنی آپ کو شوز نظر آئیں گے کافی مناسب ریٹس ہوں گے ان کے اچھا تو یہاں پہ اب شوز بغیرہ بھی چیک کر سکتے ہیں تو کچھ اور شوز بغیرہ ہمیں یہ نیو سٹائل میں پمپی بنا ہوئی ہے یہ ٹھیک ہو گیا اس کا کیا ریٹ ہے یہ 600 روپے کے میں ہے ٹھیک ہو گئے یہ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت مناسب ریٹ ہوتے ہیں اس مارکٹ میں اس کو کوالٹی بولتے ہیں یہ بردست چپالے اور اس کی کیا پرائز ہے یہ 300 روپے میں تو یہ چیک کر سکتے ہیں کوالٹی بھی اب اس کی کافی اچھی کوالٹی ہے یہ اوریجنل تائلینڈ کا ہے اچھا یہ بہت مناسب ریٹ ہے یہ کیٹو کا ہے یہ کیٹو کا ہے ٹھائی لینڈ کا سینڈل ہے تو یہ کافی اچھی کوالٹی ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کا کافی ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا تیرہ سو روپے میں پھر اس کا جو کافی ہے اس کا ساتھ سو روپے میں اچھا یہ کافی ہے یہ اوریجنل ہے اب اس میں بچان جو کچھ لوگ آپ کو دو نمبر بھی دے دیں گے تو یہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دو نمبر ہے مطلب اس کی کوپی ہے تو اور یہ اریجنل ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ساتھ سو روپے میں ملے گا اور یہ آپ کو تیرہ سو روپے میں ملے گا تو اریجنل کیٹو کا یہی تو تھائی لینڈ کا ہے اور مختلف سینڈل بغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو کافی سستے ملیں گے اچھا خان صاحب جو آپ کے سینڈل بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ کیا ریٹس ہیں ان کے مناسب ریٹس ہیں مختلف ہیں جو لوکل بنا ہوئے ہیں یہاں کا چیسو سے لے کی ساتھ سو اٹھ سو ناو سو ناو سو سے اپنی ہے ٹھیک ہو گیا مطلب مہنگے سے مہنگا آپ کے پاس تیرہ سو پندرہ سو یہ ہے باقی ناو سو کا آٹھ سو کا چیسو کا مختلف ہے اچھا یہ بھی سینڈل بغیرہ آپ سے مطلب جو آتے ہیں یہ بھی بائٹ سے آتے ہیں زیادہ تر نہیں سینڈل باقی جو ہے نا یہ لوکل بنا ہوئے ہیں چائنہ کا مال پڑا ہوگا ہے ابھی نہیں سارا کافی لگے ٹھیک ہو گیا تو باقیہ اور بھی کافی شوپس ہیں یہاں پہ آپ کو چیک کر رہے ہیں تو وزٹ کرواتے ہیں ، já کو ان کی ایک اور شوپ ہے خان صاحب کی تو یہاں پہ بھی آپ کو اچھی کوالیٹی کے شوز ہوگے سینڈل ہوگے تو کافی چیزیں ملیں گی بچوں کے شوز ہوگے centre جب سے پوچھتے ہیں بچوں کے شوز کے ریڈ بغیرہ نظر آرہے ہیں۔ لازم بعد خان صاحب سے بات کرتے ہیں خان صاحب آپ مجھے شوز کے ریڈ بغیرہ بتاتے ہیں اللہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کس نے تمes کو بتا چلے کی am intra اس کا رائیٹ ہے بعد ایسے 1500 راکے چیز جوام خطبے ڈانگ ٹھیک ہے نائکی کے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہو گیا یہ بس مختلف مختلف ریٹ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے پانچ سو روپے کا ہے ٹھیک ہے پھر بڑو والا ہے اچھا تو بکایا جو بڑوں کے شوز ہیں وہ بھی آپ کو ریٹس بغیرہ بتائیں گے یہاں پہ اور ان کے کیا ریٹس ہیں خان صاحب یہ جو میرے سامنے آپ کو شوز نظر آ رہا ہے اس کا ریٹس بتائیں گے ابھی کیا ریٹ ہے خان صاحب اس کا ساڑھے بارہ سو روپے ساڑھے بارہ سو روپے کا یہ فائنل آپ کو مل جائے گا تو یہ اب کوالیٹی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کافی اچھی کوالیٹی ہے مدلب آپ اندر سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور سلائب ہوا ہے جیسے مرضی آپ واش کر کے اسمال کر سکتے ہیں اسے تو یہاں پہ آپ کو مختلف شوز بغیرہ نظر آ رہے ہیں دیکھنے ملوں کو یہ ان کے ریٹس بغیرہ بھی بتا دیں کی کیا ریٹس ہیں ان کے اس کے ریٹ ہے ساڑھے چودہ سو رو بیٹھا ساڑھے چودہ سو اور اور یہ اور اس کا کیا ریٹ ہے ساڑھے چودہ سو اور اس کا کیا ریٹ ہے nike کا نائکی کاری تین کلر ہے اس کے کی ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ساڑھے چودہ سو جنگ ہے orbiting Pixel 24 ہۃک نائکی کے یہ چھو اس کا کیا ریٹ ہے میٹھرہ ہ۸ مٹ نائکی گرا فائز ہیCOM رو بھیک میٹھ Americas مدلب یہ ریٹس بگیرہ بھی نائک سر کے اور خان صاحب اس کا کیا ریٹ ہے یہ آپ کی مل جگہ پندرہ سو رو بین گا تو یہ فائنل آپ کو پندرہ سو کو مل جگہ اس کی بھی آپ کوالیٹی چیک کر سکتے ہیں کافی کافی اچھی کوالیٹی ہے تو خان صاحب یہ کہاں سے آتا ہے مطلب یہ کہاں سے امورٹ ہوتا ہے یہ چینہ سے انپورٹن ہے انگو ہوتے ہیں چینہ سے آتے ہیں تو اب چیک کر سکتے ہیں کافی اچھی کوالیٹی کے شوز ہیں ان کے پاس اس برینڈ والا میں آتا ہے سو ابھی ہم آپ کو برینڈ ریٹ دکھا رہے ہیں کی ہمیں یہاں پہ جو برینڈل شوز بغیرہ ہیں بگیرے ہیں پوچھinä گے خان صاحب سے یہاں پہ اب برینڈل شوز کے ریٹ بغیرہ سب سے پیلے اس کا ریٹ سو جب آپ دا دیں گئے اس کا کیا ریٹ ہے پچیس رو بگار ہے تو یہ آپ کوالیٹی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ برینڈڈ ہے اور پچیسی روぐgets ہے اس کا اور یہاں پہ یا مختلف چیک کر سکتے ہیں شوز بغیرہ اور یہ قاضی ان کے مال ریٹ جو یہ لائن میں لگی ہوئی ہے یہ تینتی سو روپے کا ہے نیٹ میں تصویر ہوگی اچھا اور یہ یہ کہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں جو مال ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ کوالیٹی چیک کر سکتے ہیں یہ باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں سو یہ ان کا کے ریڈ ہے یہ جو نیچے بڑی ہوئی ہے نائکی ہے اور چیک کر سکتے ہیں برینڈٹ ہیں مطلب جتنے بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ یہ تھی حاجی کیم لہور سو آپ کو امید کر دا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی سو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبکرائب تو ملیں گے ہم کسی اور ویڈیو میں رکھئے گا اپنا خیال اللہ حافظ